تاج محل کی ہندوستان کے ایک دھروہر کے روپ میں چنتا ہے اور اسی لئے آزم خان نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے فروری دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری بھیڑ کے ساتھ جاؤں اور تاج محل کو ڈھا دوں کیونکہ شاہ جہاں نے عام آدمی کے پیسے سے فضول خرچی کر کے اپنی پریمکہ کے لیے اپنی پتنی کے لیے ہی امارت بنائی ہے تو تاج محل کا وہ کتنا سممان کرتے ہیں یہ پہلے سے پتا ہے سب کو دیکھئے پہلے تو ہم آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ یہ جو پانچ وقت کی نماز کی جہاں تک ہے بات ہو رہی ہے سوال نہیں سنا آپ نے یہ تو اس کو ہم بھی بانتے ہیں یہ تو بیمانی ہوگی ایک طرح کی کیونکہ مسجدیں جو ہے یہاں جو بڑھے ہیں سوال نہیں سنا صاحب آپ نے نواب جی سوال سنا آپ نے ہمیں آپ کا سوال سنا آپ کا جواب دے رہے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کی جہاں تک بات ہوتی ہے اس پانچ وقت کی نماز جو ہے بسجدیں ہماری اٹھتی خالی ہے بہت وقت کے اندر اور جو ہمارا اس وقت بہت چل رہا ہے ہمارا ہنٹو مسلم بھائی خیارے کا جو بہت چل رہا ہے اس کا جو ہے اس نے ڈسٹرمیس پیدا ہوتا ہے اور ایک ڈسٹرمیس پیدا کرنے کی بات ہے کہ اور بسجد پر نہیں جا کے آپ کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو یہ بات تو ہمیں بلکل سمجھ میں نہیں آتی آپ بھٹکا کیوں رہے ہیں آپ بھٹکا کیوں رہے جو آزم صاحب نے کہا ہے آزم بھائی بات وہ بھی آپ یاد کر لیے کہ جب کم کا میرا تھا اور وہاں پر جس طریقے سے جو حادثہ کھٹا تھا کس طریقے سے آزم بھائی نے وہاں کو پیزہ باتا ہے لوگوں کو دیا ہے اور کس طریقے سے امریکہ کے سنتوں نے باتباؤں نے جس طریقے آزم بھائی کی تاریخ کی ہے بھٹکا کیوں رہے ہیں تو کوئی باتی نہیں ہوئی ہے ہم تو ہم سے کہہ رہے ہیں ہم نواز ہم کہہ رہے ہیں پانچ وقت جو نواز ہے یہ بہمانی ہے یہ پانچ وقت کی نواز بطلب وہ جو ہے ہماری سلسکیت ہے دھروار ہے ہماری راجلی پرتیک ہے ہم جو ہے اس کو بطلب راجلی پرتیک ہی بانتے ہیں اور مان کہ ہم اس کو چلیں گے چلیں ٹھیک ایک بار پھر میں کوشش کروں گی آپ کو سوال سمجھانے کی آپ سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں بھوکل نواز صاحب آپ سوال سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ بہت دور نکل چکے ہیں جیسے تاج محل بھی وکاس سے کوسو دور رہ گیا ہے آس پاس کا پورا آگرہ شہر ویسے آپ بھی سوال سے بہت دور نکل گئے ہیں ایک بار ابھی انہی لوگوں سے بات کرتی ہوں سوال پر پھر سے سوچئے گا سوال بہت سیدھا ہے اور وہ یہ ہے کہ آزم خان نے اسی تاج محل کا پہلے اپمان کیا تھا آج وہ صرف راجنیتی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ وینود بنسل جی جو سدھانچو جی نے کہا ہے اس پر آپ جواب دیجئے دیکھیں میں اس بات یہ جو بحیث چل رہی ہے پانچ وقت پر نماز عطا کرنے کی بار ٹھیک ہے دیکھیں میں بلکل سٹینٹ کلیے کر رہا ہوں راشتی دھروار ہے یہاں پہ یہ بات انوچت ہے کیونکہ فٹ فال کی پرابلم ہم وہاں اور لیڈی چل رہی ہے کہ ٹوریسٹ کو ریگولیٹ کیا جائے جہاں ہم ایک طرف تو پریعتک جو مکھ کینڈ جس کی وجہ سے بھارت ایک آکرشن کا کینڈ ہے پریعتکوں کے لیے ایک وہ سمسیا ہے دوسری طرح ہم اس سمسیا کو اور بڑھا دیں جہاں اسے سنتولت کرنے کی کوچپریاز کیا جا رہا ہے کہ پریعتک یا فٹ فال وہاں کنٹرول کیا جائے وہاں سنتولت وہاں اسے اور بڑھانے اور دھرم سے جوڑنا یہ راشتی دھروار کو پھر ایک ویواد کا مدہ ہم وہی جو ہے نا کہ یہاں چناؤ سے پہلے ایک سامپردائک تھا کہ راجنیتی کا پریاس نورہ کشتی بھاجپا اور سماج وادی پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں عتیت میں بھی ورطمان میں بھی اور آنے والے سمیلے مولانا صاحب آپ جلدی سے اپنی بات رکھ لیں پھر چلیں گے نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہندوستانی جو اپنے آپ کو سچا ہندو کہتا ہے اس کو اس بات سے کوئی آپ اتتی نہیں ہوگی کہ کسی بھی مسجد میں پانچ وقت کی نماز ادا کی جائے کیونکہ جتنی بھی مسجدیں ہندوستان میں تعمیر کی گئی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پر لوگ وزٹ کے لیے آئیں ایدھر ٹورسٹ آئیں بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا مسجد بنانے والے کا بھی اور مسجد قائم کرنے والے کا بھی کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو یاد کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر صرف تاج محلی نہیں باتی رہا ہی بہت سے ایسی مسجدیں ہیں مولانا صاحب وہاں مقبرا ہے جو مین ہے اگر دور میں کچھ اور مسجد میں ہو جائے کیونکہ فٹ فال اور پڑے گا میں مقبرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پاس کی مسجد میں لوگ جائیں گے پانچ بار آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ لوگوں کی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر فٹ فال کو لے کر پہلے سے ہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نقصان نہ ہو تاج محل کو تاج محل کی ہی کیوں بات اور کیوں ابھی ہی تاج محل کی آپ کو یاد آ رہی ہے اور اس کی مسجد کی نہیں نہیں میں نے صرف تاج محل کی بات نہیں کی آپ پورا سنیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی ایک دوسرے چینل پر کہ صرف دلی کے اندر پچاس سے زیادہ مسجد ایسی ہیں جہاں پر آوارہ کتے ٹہلتے ہیں لوگ جوتے چھپل پہن کر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے کونسٹیوشن اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر بجائیے کہ اس میں نماز پڑھی جائے لوگ اس میں جوتا چھپل پہن کر ٹہلیں اس میں آوارہ کتے پہلیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری یہ گزارش ہے اندرستان کے وزیراعظم سے کہ اس معاملے پر تھوڑی سی اگر ان کی طرف سے اقدام کیا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کو بہت خوشی کا بانا ہے انہیں جگہوں پر بھی لال کلاب فتح پوسی کری تمام جگہوں پر پھر تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ مسجدیں ان جگہوں پر بھی ہیں جی جہاں جہاں مسجدیں ہیں میں مسجدوں کی بات کر رہا ہوں جہاں جہاں پر مسجدیں ہیں وہاں پر نماز دونی چاہیے مچاتیوں کی اس پر آپ دونوں ریسپونڈ کریں سدھانچو ترویر دیجئے آپ جس پرکار کی بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ کہیں پر مسجدیں ہوتی ہیں کالانتر میں لمبے سمیے کے بعد وہ ایک اتحاسک منومنٹ بتا جاتے ہیں اگر ان کا ترک مانے تو پھر کونارک کا سوری مندر جو اڑیسا میں ہے اس کو بھی مندر بنا دینا چاہیے اجنتا الورا میں تمام مندر ہیں ان کو بھی مندر بنا دینا چاہیے پھر انکور وات جس میں دنیا کے سب سے آدھا مندر ہیں اس کو بھی بنا دینا چاہیے پر انتو وہ تو اتحاسک دھروار ہیں تو ایک بار ہمیں تیہ کر لینا ہوگا کہ ہم کن چیزوں کو آرکیلوجکل اتحاسک منومنٹ ماننا چاہتے ہیں اور کن کو جیونت دھارمک منومنٹ ماننا چاہتے ہیں دیکھیں ان کے اندرے کے لائیولی ہوتا ہے جو کی دھارمک منومنٹ ہوتے ہیں تو یہاں سمسیہ یہ ہے کہ جو پرانے آرکیلوجکل منومنٹ ہیں ان کو کنورٹ کرنے کا ایک پریاس ہو رہا ہے دوسرا وشہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے کہا development والا وشہ ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں بہت کم لوگوں کو یہ بات دھیان ہے تاج کوریڈور کا وشہ ہے آیا تھا مائیواتی کی سرکار میں مگر تاج کوریڈور کی ساری پرکلپنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہوئی تھی 2002 میں جب راجناہ سنگھ جی مکھی منتری تھے یہ الگ بات ہے کہ بسپک سرکار نے آرک باد اس میں وکاس کی بجائے بھرستہ چار کر دیا تھا گریٹر نویڈا میں الگ ائرپورٹ بنانے کی بات ہوئی تھی اور ایکسپریس وے تاج ایکسپریس وے بنانے کی بات ہوئی تھی جس میں بعد میں بھرستہ چار ہوئا اور وہ رک گیا اس کا مطلب وکاس کی عبدہارناک کے پرتی بھاجپا پرتی بد تھی اپنے سمجھ میں میں ان باقی دلوس پوچھنا جاتا ہوں 12 ورش یہ لوگ اگرہ کے سانسد تو لیکن بیجے پی کے ہیں سدھانچو جی رام شنکر کثیریا صاحب جیت رہے ہیں انہوں نے کیا بدل دیا آگرہ میں دیکھئے سانسد کا پربھاؤ تاج مہل جی سے سٹیچر کا ہے اس پہ جو ڈیولپمنٹ چاہیے اس کے لئے راج سرکار کی پہل جروری ہے سانسد سے وہاں پر کوئی سانسد کے بس کی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ کوئی بہت بڑا ایکسپریس وے بدباد دے گا یا اس کے اندر کوئی یوجنا بط پریورتن کر دے گا بھومی کا دکھرہ راج سرکار کرے گا آپ کے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہر سانسد گاؤں کو گودلے وہاں تصویر بدلے ایک ایک مونیمنٹ کے آس پاس کے علاقوں تک کو بھی نہیں بدل سکتا سانسد جی گاؤں کو بدل سکتے ہیں کیوں ایک ایک مونیمنٹ کے اردگرد کے علاقے کو نہیں بدل سکتا سدھانچو سڑپ کو نہیں بدل سکتا مولانا صاحب کی مانگ پر آپ جواب دیں مولانا صاحب کی مانگ ہے جیسے تاز محل کا جب نرمان ہوا اس میں اسلام کی دو دھارہیں چلیں ایک شہازہان والی دھارہ تھی جو سکاراتمک دھارہ تھی دوسری اورنگجیب والی دھارہ تھی اورنگجیب نے تتکال جیسے تاز محل بنا ہے کچھ دن بعد جو ہے شہازہان کو جیل میں پہنچا دیا تھا آزم خان جو ہے وہ اورنگجیب کی دھارہ کے پرطمی دیئے ہیں ان کو اس معاملے پر ان کو پتا ہے کہ ورلڈ ہرچے سائٹ ہونے کے لاتے ہم کچھ پریورتم نہیں کر سکتے لیکن انترہ بوال کھڑا کر دیں کہ جیسے مسلمانوں کو بھڑکانے کا وقت بورگی پروپرٹیز سارے جو ہے اس کا جو ریوینی ہو ہے وہ سارا سرکار کھا جارہی ہے مسلمانوں کو نہیں ملے اس طرح کا بھڑکا ہوئے آنے جیسے کہ مولانا پاک خود بتا رہے ہیں کہ دلی میں ایسی تمام مسجد ہیں آگرہ میں بھی مسجد ہیں آیودیا میں ایسی مسجد ہیں جہاں پر جو ہے جانور دن راست رہتے رہتے ہیں کوئی نمازی وہاں پہنچتا نہیں تو آپ پہلے جو اس طرح کی مسجدیں آلیڑی ہیں ان مسجدوں کا پنروت دھار کریے ہیں آپ کے وقت کے پاس فنڈ سے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس فنڈ سے سینٹر آلوکیٹ کرتا لیکن آپ جو ہے تاج مہل جو ایک بہت بڑیان ٹوریس سائٹ ہے جو پوری مانوطہ کے لیے ایک جو ہے نہیں دیئے اس پر جبرجستی کا جو ہے آپ دھار میں کی بیوات کڑا کر رہے ہیں تو اس کا ادیش جو ہے وہ دو پنٹھوں میں بیبازن پیدا کرنا ہے یہ ساف دکتہ اور سیکولروں کو اس کے لیے سامنے آنا چاہیے جیسا سودانشو جی نے کہا کہ آپ رام جرم بھوم کے معاملے پر تو بھیڑ جاتے ہیں بابری ڈھانچے کے معاملے پر بھیڑ جاتے ہیں لیکن تاج کے معاملے پر چپی ساتھ لیتے ہیں تو یہ جو سیکولر باد ہے اس کو اس مواز سے مکت ہونا ہوگا بریک پر جانے سے پہلے آپ کو میں سوال بتا کر جانا چاہتی ہوں تاکہ آپ جواب میرے سوال کا ہی دیں وہ سوال بہت سیدھا ہے دو مسلمانوں کی قبر ہے تاج محل میں اسی لیے بار بار مسلمان شبد بولا ہے آزم خان نے وہ اس کو ایک دھرم سے جوڑنا چاہتے ہیں ان کی منشاہ بہت صاف ہے اور کیا اسی منشاہ میں آپ لوگ علج رہے ہیں مولانا صاحب دونوں سے سوال دیکھئے ایسا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اردن نسا اس جو ہے یہ ممدات بہن اور ایشہ جہاں ان کی قبرے تو اس کے اندر ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا رہا چاہتے ہیں آگرے کا پہلے نام جو تھا اکبر آفاد تھا اور یہ جگہ جو تھی تاج بہن جو ہے یہ روزہ تاج کنج کہلاتا تھا پہلے پہلے روزہ تاج کنج سے روزہ اسی کو کہتے ہیں جب بڑے بڑے لوگوں کی قبرے ہوتی اسے روزہ کہتے ہیں اس کا نام تھا روزہ تاج کنج کتنے درشق دیکھ رہوں گے بھوکل نواب صاحب سب ہس رہے ہیں سر میری سوال کا جواب دی دیجئے بھوکل نواب جی اس میں راجی کی نہیں کرنا ہے ہم راجی دھروار بان رہے ہیں اس کو ہم اس کو راجی دھروار بان رہے ہیں راجی دھروار بانتے ہیں ہم اس کو کسی طرح کا کوئی بیمات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں بول رہے ہیں وہ بات ہم اس کو پر یہ جو فیکشنز ہندو اور مسلم یہ پارک کے آگا کرنا چاہے تو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں وقف بورڈ کی طرف سے کسی ایک سمپتی کے بارے میں بتا دیئے جس کو آپ نے چمکا دیا ہو وقف بورڈ کی طرف سے کسی ایک سمپتی کا نام بتائیے جس کو آپ نے چمکا دیا ہو جس کو آپ نے آدرش بنا دیا ہو کچھ ایسا کام کیا ہو آدرش بنا دیا ہے آپ یہاں کو پر آئیئے اور جا کے لویا پارک آ کے دیکھئے جانو شرپ بلس پارک دیکھئے یہاں کو پارک آ کے دیکھئے یہاں کو پارک چمکا رہے بلسکاری پتہ نے کتنا دیا یہ آپ معلوم کریے لیپٹاپ پڑھرہ لاکھ ہم نے باٹیا یہ معلوم کریے چائنیز لاکھ ہم نے پریواروں کو جو ہے ہم نے زمانیواز پیشت آدھتی ہے اور میرا شکیا یہ آپ معلوم کریے یہ شکایا نہیں تو کیا کیا یہ جتنی باتیں آپ نے کہی جتنی باتیں آپ پتند کرتی جتنی باتیں آپ نے کہی جہاں جہاں ترکتی ہے بمپورٹ کا لینہ دینا کسی سے نہیں تھا جلدی سے مولانا صاحب کیا دھر میں اُلجھا رہے ہیں آزم خان اور آپ لوگ اُلجنے کو تیار دیکھ رہے ہیں نہیں کہ دیکھئے اس میں اُلجنے کی کوئی بات نہیں ہے سیدھی سے بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر وہاں پر نماز ادا کی جائے گی دیکھیں تاج بحل کا مسئلہ اس لئے اٹھایا گیا کیونکہ تاج بحل ایسی جگہ ہے جو آثار قدیمہ بھی آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ آمدنی ہے سالانہ کہ اگر وہ سالانہ آمدنی ہندوستان کی مسلم عوام جو پشڑی ہوئی ہے اگر اس پر خرچ کیا جائے تو مسلمانوں کا کافی بھلا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو اعتراف بنی ہوگا ہے دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں مدے سے بھٹکنا یا ڈائیورٹ کرنا یہ تو ان کی عادت رہی ہے اس لئے یہ کبھی بیسک وشہ تک پہنچ رہی پاتے ہیں یہ بات ویسی ہی بکواس ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہو انیس سو ستاون میں کرنل ناصر جو ایجپٹ کے پرسیڈنٹ انہوں نے کہا تھا سویج نہل کا راستری کرنے کی بات کہہ دی تھی کہ وہ راستری سمپتی ہے اور اس کا وہ بات اتنی بڑی تھی کہ سیکنڈ عرب ازرائیل وار اس کی وجہ سے ہوا تھا اس ڈھنگ کی بیکار کی بات کر کے ایک باتاورن کو خراب کرنے کا یہ پریاست ہے دیکھیں دوسروں کو آپ نے موقع دیا ہے صرف اور صرف یہ ترکین ہے اور اس چیز کو اس بیواد میں نہیں الجایا جائے نماز کی جہاں تک بات ہے جہاں جن مسجدوں کوئی دے رکھ رکھا اس میں وقف ووڈ کرے ان کو اچھی طریقے سے اسے کرے اس کو جیروت دھیار کرے پر لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ نماز ادا کری جائے گی جب لوجسٹیکل پرابلم ہے تاج دھروہر ہے دھروہر کے ساتھ یہ دھروہر کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے راجنیدی لائف جو ہے اس کی بڑھے آج تاج کو بہت خطرہ ہو رہا ہے چاہے وہ پریاوران چاہے وہ ٹورسٹ ان فلو کی وجہ سے چنت موسیقی 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 موسیقی